میں تو کسی کمیٹی کا حصہ یا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں اور کیوں دوں؟ جب ہم کہتے تھے پارلمان میں آپ ان ایشیوز کو لے آئے وہ ہمارے بخالفت کرتے تھے اگر نیا نواز شریف صاحب نے کچھ کہنا ہے تو صاف کہہ دے ورنہ گھر جا کر چک ہو جائے کیمین نیف کی پارلمنٹ طلبی اور خصوصی کمیٹی بنانے کا مطالبہ پیپلز پارٹی نے حکومت کو جھنڈی کرا دی جب ہم پوزیٹیو ریفارمز لانا چاہتے تھے نواز شریف نے مخالفت کی اب پیپی کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گی بلاول بھٹو کا دو ٹوک جواب نواز شریف خلائی مخلوق کا شور نہ مچائیں کچھ کہنا ہے تو صاف کہیں ورنہ گھر بیٹھ جائیں پیپی ٹریمنٹ کی میڈیا سے گفتگی جب کوئی ادارہ اس قسم کی بات کرے ادارہ کا سربراہ اس قسم کی بات کرے پریس ریلیزز جاری کرے گی تو پھر آپ یہ خود سوچنے کے اس ادارے میں اور کیا چیزیں ہو رہی ہوں گی اس قسم کی سوچ رکھنے والے کیرمن جب تک ہوں گے تو پھر یہ ادارہ کیسے چلے گا نواز شریف پر اربو ڈالر بھارت بھجوانے کا الزام وزیراعظم چیرمن نیب پر برہم جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی پارلومنٹ طلبی کا مطالبہ شاہد خاخان نوازی بولے الزابال سے ملک کی بدرامی ہوئی سپیکر خصوصی کامیٹی تشکیل دیں چیرمن نیب سے پوچھا جائے انہوں نے بیان کس حیثیت سے دیا منی لانڈرنگ کی تحقیقات دارہ اختیار میں شامل نواز شریف کی منی لانڈرنگ سے متعلق میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر شکایات کی جانچ پرتال کا فیصلہ کیا ناب کی وضاحت جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی زیرے صدارت اسلاح سابق وزیراعظم کے جانب سے بھاری رقوم بھارت بھجوانے کی شکایات کا جائزہ معاملہ قومی اسمیلی کی خصوصی کمیٹی ملانے پر بھی مشاورت ناب پر دباؤ ڈالنا انصاف کا قتل تحریک انصاف نے بھی کمیٹی بنانے کی مخالفت کر دی ناب وہ کر رہا ہے جو وزارت خزانہ کو کرنا چاہیے تھا وزیراعظم کی تقریر سے حیرانی ہوئی اسد عمر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال ناب کا جو ایک اپنا ایمج ہے وہ بری طرح مجروح ہوا ہے اور جو لوگ پہلے شک اور شکوک کا اظہار کر رہے تھے ان کو اور تقویت ملی ہے لگتا ہے پنجاب سے باہر ناب کا سورج کہیں بادلوں میں چھپ گیا شہباز شریف کی تنقید بولے سٹیٹ بینک اور وولڈ بینک نے چار اشاریہ نو ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کی تردید کر دی انظامات سے احتساب بیورو کا ایمج بری طرح خراب ہوا عوام کے خدمت جاری رکھیں گے گالیاں دینے والے الیکشن نہیں جیت سکتے ننکانہ میں خدا خلائی مخلوق کا اگر پتہ چلوانا ہے تو صرف ازگر خان کیس کھول دیں جو کھل گیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خلائی مخلوق نے کیسے پیسے دیئے میران بینک سے لے کے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا میاں صاحب کو خریب میاں صاحب کو ان دنوں میں پینتیس لاک روپیہ ملا خلائی مخلوق کا پتہ چلانا ہے تو صرف ازگر خان کیس کھلوائیں عمران خان کہتے ہیں کیس کھلا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کس کا اعلان ڈھلا ہے نواز شریف جس طرح بزنسمن سے سیاستان بنے وہ سمجھتے ہیں سب بیسے ہی ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس جنوبی پنجاب صوبہ بحاظ تحریک انصاف میں زمد خسر و بختیار اور دیگر ارکان کا کھلاڑی بننے کا اعلان امران خان کی ایک اور بڑی سیاستی کامیابی پیر غلام نظام الدین جامی سے ملاقات پیر آف گولڑا شریف نے شیئمن پی ٹی آئی کو حمایت کی یقین دہانی کرا دی امران خان کا توہین رسالت کیس میں راجہ زفر الحق رپورٹ منظر اہم پر لانے کا مطالبہ مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کے لیے سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا مجموعی حجم ایک ہزار ایک سو بیالیس ارب روپے تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ متوقع پندرہ ہزار سے زائد آرزی ملازمین کی مستقلی کا بھی امکان اخراجات کے لیے نو سو بہتر ارب روپے مختص کرنے کی تجویز وزیر اعلی سندھ بجٹ پیش کریں گے چیف جسٹس اف پاکستان کا دورہ پشاور شہر میں قائم تمام چیک پوست ختم کرنے کا حکم دے دیا حالات خراب ہے تھوڑی ریائت دے دیں چیف سیکریٹری کے استعدا آپ نے دیواریں لگا کر فٹ پات بند کر دیئے راست پہ اٹھالیس گھنٹے میں کھولے جائیں جسٹس ساقب نصار کا حکم سینٹرل جیل کے منٹل اسپتال میں سہولتوں کی کمی پر بھی برہمی کا اظہار وزیر اعلیٰ پرویز خطک کو بھی طلب کر لیا پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سبات جب بھی عالمی مارکٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں پاکستان میں سیل سیکس بڑھ جاتا ہے عوام کو ریلیف دینے کی باری آئے تو ٹیکس لگ جاتا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس ٹیکسٹس کا چارٹ بھی طلب کر لیا شریف خاندان کے خلاف ناب ریفرنسز کی سمات مدت میں نو جون تک توسیر سپریم کورٹ کی مقررہ تاریخ تک ٹرائل مکمل کرنے کی حداد نو جون تک کارروائی مکمل نہ ہوئی تو معاملے کو دیکھیں گے عدالت کی ریمارکس ساف پانی کمپنی کیس نیب لاہور نے شہباز شریف کو دوبارہ طلب کر لیا وزیراعلا پنجاب کو سوال نامہ بھی بھیجوا دیا گیا سوبائی وزیر خزانہ آئیشہ غوث پاسشاہ کی پیشی نون لیگی ایم پی اے وحید گل بھی پیش سنہ چیمہ کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی گجرات میں باپ اور بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے والی عطالوی نیا تڑکی کی فورنزک ریپورٹ میں انکشاف سنہ چیمہ کو پسند کی شادی کے زد پر موت کے گھاہ تتار دیا گیا ریپورٹ آنے پر ملزن گرفتار میڈیا کے سامنے پیش کر لیا گرا نوجوان ملک کا حقیقی دفاع ہے عالمی چیلنجز کے مقابلے کے لیے خود کو نئی چہتوں سے روش شراس کریں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جنرل ہیڈکوارچس کا دورہ کرنے والے طلبہ سے ملقات زندگی ٹرس کے زیر احتبام دورے پر آئے طلبہ نے مختلف کھیل بھی کھیلیں سپاہ سالات نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ننی طالبہ کے ساتھ شترنج کی بازی بھی لگائی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دنیا کی طاقتور ترین شخصیات کی فہرست میں شامل امریکی جرید فورپس نے فہرست جاری کر دی چین کے صدر شیر چنگ پنگ سب سے طاقتور ترین انسان ولاد ایمیر فیوٹر دوسرے اور ڈونل ٹرمپ تیسرے نمبر پر موجود امریکی پابندیاں بدنیتی دیگر ممالک کے ساتھ جوہری معایدہ جاری رہے گا ایرانی صدر کا اعلان حسن روحانی نے ٹرمپ کے الزامات کو منگھڑت قرار دے دیا ایرانی پارلمنٹ میں امریکی پرچم نظر آتش ادھر معایدے سے نکلنے کے امریکی اعلان کے بعد عالمی مارکٹ میں خام پیل مہنگا ہو گیا نمزان المبارک کی آمد آمد گرا فروش منمالیا کرنے لگے شہریوں کی جیت پر سرعام جاتا سبزیوں فلوں گوشتی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ کراچی بیبرائلر مرخی کا گوشت تین سو سولہ روپے کلو تک پہنچ گیا لوگ پریشان اور پاکستان کا بڑی سوپر لیگ ساہیوال بلز کو شکست فیصل آباد شیر دلز نے فائنل میں جگہ بنا لی دوسرے سمی فائنل میں گجرات وارئرز نے کشمیر جانباز کو چھت کر دیا فائنل مارکے میں دلچسپ مقابلہ متوقع موسیقی